اسلام علیکم ہلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے یہ میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک اللہ اس رمضان کے برکت والے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری امی شام کے افطاری کی تیاری کر رہی ہیں پیاس کٹ رہی ہیں یہاں پر اور اب پیاس کٹ گئی ہے اور اب شام کے پکوڑوں کے لیے بیسن کی تیاری کر رہی ہیں اس کے لیے امی نے بیسن میں پیسیوی پیاس ڈال دی ہے تھوڑا سا زیرہ نمک اور مرچ ملا کے اسے مکس کر لیں گی تو یہ بیٹر میں امی جو ہیں وہ پہلے سے بنا کے رکھ لیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پکوڑے ہوتے ہیں وہ سوفٹ رہتے ہیں اور فلفی سے بنتے ہیں پھول رہتے ہیں اور اندر جو ہے پکوڑوں میں کچھا بنی ہوتا ہے اچھے سے پک جاتے ہیں تو اسی لیے امی پہلے سے بیسن کا بیٹر فیٹ کے اور رکھ دیتی ہیں تو جب تک امی بیسن فیٹ رہی ہیں تو جی آلو میں نے چھیل لیے ہیں اور اب ان آلووں کو پہلے سلائس میں کٹ کریں گے اور پھر ان کو باری باری سے فرائز کی شیپ میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور آپ کو ایک بات دھیان لکھنی ہے کہ آلو کو کٹ کٹ کے پھر جہاں پانی میں بھگو گے رکھنا ہے نہیں تو آلو جہاں وہ کالے پڑ جائیں گے تو یہ بات آپ نے دھیان لکھنی ہے چھے جی تو اس طرح سے ساری تیاری کر کے رکھ لیں افطاری کے لیے پاکوڑے کے لیے ساری پیاس کٹ گئی ہے پالک کے پاکوڑوں کے لیے پالک بھی امی نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ فرائز بھی کٹ گئیں ہیں آلو بھی کٹ گئیں اس طرح سے اگر آپ سب کچھ پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو شام کو پھر آسان ہی رہتی ہے اب جی میں فرائز کو پانی میں سے نکال کے اور کچن ٹاول پر رکھ رہی ہوں انہیں پیٹ ڈرائی کرنے کے لیے جتنا بھی اس میں ایکسز وارٹر ہے انہیں ہم ٹاول کی ہیلپ سے ڈرائی کر کے اس طرح سے پیٹ ڈرائی کر کے اور ایبزورپ کر لیں گے ٹاول میں تو اس میں زیادہ پانی نہیں رہے گا مویسٹر نہیں رہے گا اب جی یہاں پہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں فرائز کو فرائی کرنے لگی ہوں پہلے ہم اسے بس پائچ دس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اپنی تھوڑے تھوڑی فرائز کو باری باری سے اور جو ہیں پھر اس کو بعد میں کمپلیٹری فرائی کریں گے یہ جو اسٹیپ آئی میں کر رہی ہوں کہ پائچ دس سیکنڈ کے لیے فرائی کر رہی ہوں اس کو کہتے ہیں آئل بلانچنگ یہ اسٹیپ آپ ضرور کر رہے ہیں آئل بلانچنگ والا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرائز بہت ہی کرسپی بنتی ہیں تو جی اب ہم سبھی فرائز کو باری باری سے کڑھائی میں ڈالیں گے اور پائچ دس سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں گے کڑھائی میں اور پھر نکال لیں گے ٹھیک ہے جی تو سب کے ساتھ ایسی کر دینا ہے اپنے پھٹا پھٹ سے چاہ جی تو میں نے فرائز کی آئل بلانچنگ کر لی ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ ایک ٹرے پہ ٹیشو پیپر بچانا ہے اور اس پہ ساری فرائز کو فیلا لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر کون فلور ایسے کر کے ہاتھوں سے چھڑک دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا کہ کون فلور سے بھی ہماری فرائز جو ہیں وہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنیں گی تو فرائز کو کون فلور لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اور ادھر امی جو ہیں وہ پکوڑے تر لائن تھی تو میں نے جو ہیں فرائز کو رکھ دیا فریزر میں اب میرے پاس آدھا گھنٹہ فری ہے تو میں جو ہوں شام کے لیے شربت کی تیاری کر لیتی ہوں جس کے لیے میں ابھی شکر جو ہوں وہ گھولنے لگی ہو پانی میں اور شربت ہم لوگ ویسے زیادہ نیبو کا ہی پیتے ہیں اور آج پہلا روزہ ہے تو پھر بہت زیادہ شدید اچھا لگتا ہے ہم سب کو نیبو کا شربت تو وہی آج ہم بنانے والے ہیں تو چلیں پھر فٹا فٹ سے شربت کی تیاری کرتے ہیں اچھا جی تو شکر جو ہیں وہ اچھے سے گھل گئی ہے پانی میں اور اب میں اسے جگ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اس سے پہلے میں شکر کو چھان لیتی ہوں ویسے شکر صاف ہوتی ہے لیکن امی کہتی ہے کہ چھان لیا کرو تو میں چھان لیتی ہوں پھر اور اب اس میں ہم فٹا فٹ سے نیبو نہیں چوڑ دیں گے اور پھر تھنڈا پانی ہم بعد میں بلائیں گے افتار کے ٹائم پہ اسے ابھی ایسے ہی سیٹ کر کے رکھ دیں گے سائیڈ میں اوکے جی تو میں نے فرائز کو جو ہیں آدھے گھنٹے کے بعد فریزر سے نکال لیا تھا اور انہیں بس فرائی کر لیا ہے وہاں پہ میں ریکارڈنگ نہیں کر پائی اس ٹائم کیونکہ بہت دیر ہو رہی تھی پھر افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں گے بس فریزر سے نکال گیا اور انہائی ہیٹ پہ فرائی کر لینا ہے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے افتاری کا سارا دستخان لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہی تھی آج کی ویڈیو میرے پہلے روزے کا پہلا افتار ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو میک شیر تو لائک دیس ویڈیو شیئر ویڈیو فرینڈ سبسکرائب تو مائی چینل پھر ملیں گے ایک ایک سائٹنگ سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ